السلام علیکم پیارے دوستو آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور موجزاتی غزہ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا کیا یہ غزہ جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں مجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فیرون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بہر ایمر کو پار کیا اور فیرون اپنے رشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اتمنان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کی اس لشکر کو لے کے عرض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا جو انہیں عطا کی جانے والی تھی لیکن اس وقت عرض مقدس پر قوم امالکہ کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور اور نہایت ظالم لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر امالکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے جن کی تدات چھ لاکھ تھی لیکن جب یہ لوگ عرض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف تاری ہو گئی اور گزدلی پیدا ہو گئی انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اس شہر میں بہت ظالم لوگ ہیں جو بہت زرعاور اور زبردست ہیں لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جہاں تاکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ پر خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو بہت صدمہ ہوا لہذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وعدی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں چالیس سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے اس میدان کا نام میدان تاہ تھا جو ستائیس میل کے رکھے پر مشتمل تھا روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سمان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پہ پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں مجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے لہذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سمان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توپہ استقفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگے میدان تاہ میں ہونے والے سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بھرگاہ میں ان کے لئے دعا کی لہذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے اس میدان میں بے شمارتائیں اور نعمتیں نازل فرمائی جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے بارہ قبلوں کے لئے بارہ چشمیں جاری ہو گئے چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی ہوئی تھی وہاں سر چھپانے کے لئے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لئے ایک بہت بڑا بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لئے سایا کرتا تھا اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکتار ستون اتراتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کیا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے انعائیتیں کی تھی انہی انعائیتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت منو سلواتہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لئے اسمان سے دو قسم کی غزائیں اتاری تھی ایک کا نام من تھا اور دوسرے کا نام سلواتہ من شید جیسی میٹھی غزا تھی انجیل کی کتاب پروچ میں لکھا ہے کہ جب وہ شب نمسوک گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گھول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے تب موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہی غزا ہے جو خداون نے تمہیں کھانے کو دی ہے اور اس نے تجھ کو پہلے ازمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا نہ جانتے تھے تجھے کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا من دراصل ایک شب نمی گون تھا جس کا عزائقہ شید جیسا تھا یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا اور بنی اسرائیل روزانہ صبح صویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے یوں ہر شخص کے لیے تقریباً چار کلو اترتی تھی جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بھٹیر کہتے ہیں جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوایے چلتی تھی تو ان پرندوں کے حجوموں کے حجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے لہٰذا وہ لوگ انہیں بہہ آسانی پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کھایا کرتے تھے منو سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے حضم ہو جاتا تھا رنگ و خشبو اور ذائقے میں بے ویسال تھا اس کے نوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناکون بڑا نہیں کرتے تھے نہ ہی کپڑے پڑتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی طور پر لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا اس طرح اس وادی تہم بنی اسرائیل منو سلوہ اور ان نعمتوں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ یہ روزانہ تم لوگ منو سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لئے ہرگز اس کا جنگیرہ نہ کرنا مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیلے مدان میں بھوک سے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے منو سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لئے رکھ لیا لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی جو کچھ لوگوں نے کل کے لئے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لئے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا لہٰذا حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا کھانا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا پیارے دوستو ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سسکرائب کریں جزاک اللہ